اللہ نے فرمایا یہ چاند سورج لا تشجدو لی شمسی ولا لی القمری یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا قدیم زمانے میں اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے چاند خدا ہے چاند کے اندر علوہی پاور ہے بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو تو وہ ہشور کے سے ہو سکتا ہے وہ خدا کے سے ہو سکتا ہے جو پہروں کلے آ جائے تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریاں بھیجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیت عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَدِ وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِذَاتٍ ظَلَالَةٍ الظَّلَالَةُ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَاوْ تَعْبُدُونَ حضراتِ گرامی اس سٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، بیرے بچو، پردان شیمہ اور بہن آج کا عنوان جو ہے جیسا کی ناظر میں جلسہ نے بتایا کہ بڑا عجیب و غریب ہے حصل میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں میں چھوٹا موٹا محلوی ہوں بہرحال دیکھئے کہاں تک اس عنوان پر چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں عنوان ہے چندریان فری اور تسخیر کائنات تو پہلے چندریان پر بحث کریں گے ہم پھر اس کے بعد تھری پر بحث کریں گے پھر اس کے بعد ہم تسخیر پر بحث کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہم کائنات پر بحث کریں گے ترطیب درمیان میں بدل بھی سکتی ہے پہلے ہم چندریان کی ترقیب کی انیلیسس یعنی تجزیہ کریں گے یہ سنسکرٹ کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے چندر اور یان یہ دونوں کے دونوں الفاظ سنسکرٹ کے ہیں دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چندر کا سبجوگیشن یعنی اس کی تصریف گردان یہ سنسکرٹ کی کتابوں میں موجود ہے اور یان جو لفظ ہے اس کی بھی تصریف یعنی سبجوگیشن یہ سنسکرٹ کی کتابوں میں موجود ہے اور چونکہ میں نقلی چتر ویدی نہیں ہوں میں سنسکرٹ کا تعلیم ہوں سو میں چندر کا پہلے سبجوگیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اسکولرز موجود ہیں چندرہ 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 ایک چاند کے دوارہ ایک چاند کے لیے ایک چاند سے ایک چاند کا ایک چاند میں اور ہر ایک کی تین تین حالت ہیں یہ ہوا چندر کا سبجیگیشن اور یان یان کا سبجیگیشن اس طرح ہے یانم یانی یانانی یانم یانی یانانی یانین یانابھیام یانے یانا یانابھیام یانی بھے یانات یانابھیام یانے بھے یانس یانیو یانانام یانے 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 شو ایک سواری ایک سواری کو ایک سواری کے ذریعے ایک سواری کے لیے ایک سواری سے ایک سواری کا اور ایک سواری میں اور ہر ایک کی تین تین حالت ہیں یہ تو ان دونوں لفظوں کی گردان ہوئی سبجیگیشن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں الفاظ سنسکرت ہے چندر کے کیا معنی ہوتے ہیں چندر معنی ہے چاند ظاہر ہے چندر جس کو قرآن حکیم القمر کہتا ہے چاند اور یان کہتے ہیں رکب کو سواری اسی وجہ سے سنسکرت کا جملہ ہے یاترڑی یاترہ شلکم دتو یاترہ پتر کمچہ گرہی تو دھوم یا نین نگرانی گچھن دی مسافر لوگ یاتری کی جمعہ یاترانی یاترڑی تو مسافر لوگ یاترہ شلکم دتو یاترہ کی قیمت دے کر یعنی کرایہ دے کر اور یاترہ پتر کم ٹکٹ لے کر یاترہ کا پتر یعنی ٹکٹ ٹکٹ لے کر گرہی تو دھوم یا نین یان من گاڑی دھوم من دھوان دھوئے کی گاڑی کے ذریعے یعنی ریلوے کے ذریعے نگرانی گچھن دی نگرم نگرے نگرانی ایک گاؤں دو گاؤں کئی گاؤں اپنے اپنے گاؤں گچھن تھی جاتے ہیں جیسے گچھتی گچھتا گچھتی گچھتا گچھت گچھامی گچھا تو یہ جمع ہے جی وہ جاتا ہے وہ دونوں جاتے ہیں وہ سب جاتے ہیں جی گچھن تھی وہ سب جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں دھوم یا نین دھوم یا نین دھوم یا نین منہ ریل گاڑی دھوئے کی گاڑی دھوم کا یعنی دھوئے کا اس کی سواری چندر یان چاند پر پہنچنے کی سواری دھوم یان چندر یان سو ثابت ہوا یان کے معنی ہوتا ہے سواری اور چندر کے معنی ہوتا ہے چاند اور جس گاڑی کے ذریعے جس سواری کے ذریعے چاند پر پہنچے چندر یان یہ چندر یان یہ خلائی جو جہاز ہے جس کو اسرو نے بنایا ہے اسرو انڈین اسپیس ریچرچ سینٹر نے اس کے سائنس دانوں نے بنایا ہے اسرو جس کا مخفف ہے اس کو ان لوگوں نے مرکب کیا ہے بنایا ہے چندر یان کو اور اس کو انہوں نے چودہ جولائی دو ہزار تئیس کو پروانہ کیا اور تقریباً چالیس دن کا فاصلہ تیہ کر کے یہ چاند کے جنوبی حصے میں یہ اترا چندر یان بھارت وہ پہلا ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چاند کے جنوبی حصے کے اندر اس نے اپنا یہ خلائی جہاز اتارا ہے اس سے پہلے کسی ملک نے چاند کے جنوبی حصے میں اپنا خلائی جہاز نہیں اتارا ہے بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ہم اس پر اسرو کو بدھائی دیتے ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں جیت یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندر یان کہتے ہیں یہ پائلٹ لیس ہے اس میں پائلٹ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جی اور اس کا وزن تقریباً تین ہزار نو سو کلو گرہم ہے تین ہزار نو سو کلو گرہم اس کا وزن ہے چندر یان کا اور اس میں لاغت سکس پوائنٹ ون یعنی چھے عرب ایک کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے یہ کم سے کم لاغت ہے جو کسی اسپیس کرافٹ کے اندر کسی خلائی جہاز کے اندر لگائی جاتی ہے یعنی سکس پوائنٹ ون عرب روپے اس کی ترکیب کے اوپر لگے ہیں بنائے گئے اس کا وزن بھی معلوم ہوا اس پر جو لاغت آئی وہ بھی معلوم ہوا اس کو کہاں سے بھیجا گیا در حقیقت اندر پردیش ستیس دھون خلائی جو مرکز ہے وہاں سے اس کو روانہ کیا گیا اور اس کو چاند پر پہنچنے کے لیے چالیس دن کا عرصہ لگا ہم اس پر اس وجہ سے زور دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے چالیس دن کے اندر یہ تقریباً تین لاکھ چھیاسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچائے اس نے چالیس دن کے اندر تین لاکھ چھیاسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ تین لاکھ چھیاسی ہزار کلومیٹر ہے تو تین لاکھ چھیاسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چالیس دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے یہ تین حصوں سے وہ رکب ہے ایک تو یان ہے وہ اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پراجیان روور بولتے ہیں تو یہ پراجیان روور اس کے چھے پہیے ہیں یہ چاند پر اتر گیا ہے اور چاند پر اتر کر کے یہ چھے پہیے کی جو پراجیان روور ہے جو گاری ہے یہ بھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے چاند کی ستھہ کا مطالعہ کر رہی ہے وہاں کی تصویر لے رہی ہے وہاں کے جو کریٹر سے گڑھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے اور لینڈر اس کو اسپیس سنٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ جس کا نام وکرم ہے اور یہ روور ہے جس کو پڑا گیا روور گولتے ہیں یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مباس اس اسپیس کرافٹ کو کھلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے چاند کے جنوبی حصے میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ درک سائیڈ آف دا مون ہے یہ چاند کا سب سے تاریخ حصہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے برف اب یہ جو برف پھیلی ہوئی ہے اب گوھر کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ یہ خلائی جہاز جو وہاں اتارا گیا ہے اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا و جالنا من المائی کل شہین ہی ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ چاند کے ڈرک سائیڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک ایک مقصد یہ کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں لہذا برف ہے وہاں پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے بس سکتا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں تو اب ایک مقصد تو یہ ہے پانی تلاش کرنا پانی مل گیا ہے دوسرے پانی مرکب ہے ایش ٹو او کا تناسب جو ہوتا ہے یعنی ہائنڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے دو اور تیسرے چاند کی سطح کا اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے چاند سے چاند کا مطالعہ ایک اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ یہ مقصد ہے اچھا پھر ایک انصر ہے ہیلیم یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے وہاں کافی مقدار میں موجود ہیں اگر یہ ہیلیم تھری اگر یہ ہیلیم تھری ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو تو اگلے دھائی سو سال تک ایٹمی ایدھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے جی تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کے خلائی جہاز کے بھیجنے کا صدیہ ہے اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے جیسے انڈیا سے کسی ائر بیس سے ہوائی جہاز اڑا اس کا فیول ختم ہو گیا ایدھن ختم ہوا تو آگے جا کر یہ کہیں فیول لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو ممکن ہو تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرہ مطالع کر سکتی ہے اس لئے کہ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر سورج ہے یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا پورے قرآن حکیم میں ستائیس مرتبہ ستائیس مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً تمام جگہوں پر قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے ترجیل دیکھو ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے نشات فرمایا وَمِن آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے تھک جاتا ہے تو دن کو کمانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا یہ اللہ کی نشانی ہے اور پھر آدمی تھکا ہارا جب بھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لیل یہ جو رات ہم نے بنائی ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کسی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے اور اس کی تکان دور ہو جاتی ہے تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک والشمس والقمر اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب آگے دیکھو اللہ نے فرمایا یہ چاند سورج لا تسجدو لیشمس ولا لیلقمر یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا قدیم زمانے میں اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے چاند خدا ہے چاند کے اندر علوہی پاور ہے بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو تو وہ ہشور کسے ہو سکتا ہے وہ خدا کسے ہو سکتا ہے جو پہروں کلے آ جائے تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھیجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا لہذا کہ یہ خدا نہیں ہے تو سزدیک لائک جو نیچے ہو سکتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے جو عرش پر مستوی ہو سب سے اوپر ہو کائنات کے باہر ہو وہی سجدے کا مستعیق ہے وہی عبادت کے مستعیق ہے جو پہروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستعیق کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو جس کو تم خدا مانتے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ سکے ہوں اس کا مطالعہ کر رہے ہو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کس صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے جان سکتا کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے لا لیکن نہیں تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو برف ہے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے ہیلیم ہے اس کو جو ایکنی ایدھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے پانی ہے اس کو آکسیجن میں ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو لا تشجدو لشمسی ولا لکمر ایک نکتہ بڑا عجوب و غریب ہے جو بتانا چاہتا ہوں ساتھ کریمہ میں وہ یہ لا تشجدو لشمسی ولا لکمر نہ سجدہ کرو نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی کیوں یہ دونوں مخلوق ہیں تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے کن کو چاند اور سورج کو علماء بیٹھے ہوئے ہیں کیا آنا چاہیے تھا وہاں خلقہما آنا چاہیے کیا خلقہنہ آنا چاہیے تھا اس لئے کی دو ہی ہیں نا وہاں چاند اور سورج تو ضمیر کیسے آنی چاہیے جب دو ہیں تو ضمیر تصمیہ آنی چاہیے لا تجدو لیشمس و لا لیلقمر وجدو لیلہ لذی خلقہما اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے چاند اور سورج کے یہ نہیں کہا گیا وجدو لیلہ لذی خلقہما بلکہ یہ کہا گیا کیوں پتہ یہ چلا کہ تم تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو جانتے ہو کتنے چاند ہیں کتنے سورج ہیں یہ ایک ہی چاند نہیں خلقہنہ تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہم نے تو اللہ اکبر اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں اپنی گیلیکسی اپنی کہکشام جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے اپنی کہکشام اپنی کہکشام اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی اور ایک ہی سورج ہے اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں تقریباً اس میں دس عرب اللہ اکبر دس عرب سیارے ہیں تو اگر زمین ایک سیارہ ہے اس میں ایک چاند ہے تو اگر دس عرب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو دس عرب سیارے ہیں اللہ نے فرما خالا قہنہ تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہو وہاں پہنچ رہے ہو ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھیں یہ ہے ہم ہماری خدرت اور یہ ہے ہم یہ اللہ اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے ہم ایسا کہتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں اللہ کیا واقع ہے تو ایک سیارے میں ایک چاند اللہ فرما خالا قہنہ یہ ہے ایک ہی چاند نہیں ہے بلکہ ایک گیلکسی کے اندر اگر دس عرب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے تو دس عرب سیارے ہیں تو دس عرب چاند ہوئے اور اگر ایک سیارے کا تو دس عرب سیارہ سیارے ہوئے تو ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اربوں چاند پیدا کیا ہے ایک سورج نہیں پیدا کیا اربوں سورج پیدا کیا ہے تو تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہوئے اللہ اب aventارہ وطالہ اور عزمت کت还 threat کریمہ کو دیکھنے تھے پھر آیت کریمہ پڑھتا ہوں وَمِن آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ شان ہے بولنے کی وَالشَمْسُ وَالْقَمَرِ